آپ سب لوگوں کو گپالا جیو کا نمن دیکھیں ایک بیل آپ کو دکھائی دے رہی ہے بڑی سندر سی بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ونوشدی ہے یہ والی اس کے اتنے گنھ ہیں اور یہ افراد ہمارے چاروں طرف بکھی ہوئی ہے چاروں طرف کسی چمتکار سے کم نہیں ہے یہ ایک صدہ بہر بیل اس کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بارہ مہینے ہری رہتی ہے وہ جاتی نہیں اور سب سے بڑا اس کا پلس پوائنٹ کیا اس کو لگانا بڑا سرل ہے بہت ہی سرل سا اس کو تھوڑی سی نمی مل جائے تھوڑی سی پانی مل جائے تھوڑی سی ٹھنڈک مل جائے یہ بلکل پھلتی پھولتی ہے اور بڑتی چلی جاتی ہے بلکل کہیں اس کو کسی بھی پرکار کی میں نے سمجھتا ہے کسی پرکار کی دیکھ اس کو رکھ رکھاؤ کی کہیں ضرور تھا کوئی خات ملے یا نہیں ملے پانی بہت زیادہ ملے نہیں ملے پنپتی رہتی ہے پھلتی رہتی ہے سدہ باہر رہتی ہے ٹائنوائیسپورا کارڈیفوریا نام ہے اس کا یہ حرب واسطہ میں اس میں امرت کے سمانگونہ بھرے ہوئے ہیں نیچر نے اس میں کوئی شک نہیں اور انہی گڑوں کے کارن جو ہمارا آئیرویت جگت ہے جو ہمارے چکسک ہمارا سمودہ ہے جگت ہے اس میں اس کو نام دیا گیا امرتہ اس کو امرتہ کہا گیا اس کو the root of immortality بھی کہتے ہیں immunity enhancer بھی کہہ سکتے ہیں اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک سپر فوڈ ہے اگر اس کو properly لیا جائے بارہ مہینے اس کا سیون کیا جا سکتا ہے بارہ مہینے اس کو پوڈر کے فارم میں لے سکتے ہیں اس کو کیپسول کے فارم میں لے سکتے ہیں اس کا کاڑا بنا کے لے سکتے ہیں اس کا جوس کے فارم میں لے سکتے ہیں یہ جو natural herb اس کو بولیں گے ترہ ترہ کی بیماریوں کے انیکوں روگوں کا ندان کرنے میں یہ بہت سکشم ہے اگر دیکھئے homoepathy میں اگر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے homoepathy میں اس کی بڑی importance بتائی گئی ہے وہاں پہ کہتے ہیں کہ جو respiratory channel defects ہیں اور جو آپ کی systemic problems ہیں اور بہت سارے روگوں کے لیے اور آئیرویتک جگت میں جائیں تو کہتے ہیں کہ even cancer تک اسے ٹھیک کیا گیا دیکھا گیا ہے کئی پہ کار کے fever اس میں آپ کے چاہے وہ swine fever ہو چاہے وہ آپ کا آپ کا ڈینگو ہو یہ chicken گنیا ہو ان کے روگوں کے ندان کے لیے جہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ نہ تو ایلوپیتی دوا لگتی ہے نہ ایلوپیتی دوا لگتی ہے نہ کوئی آپ کے پرکرٹک چکسہ لگتی ہے نہ ہی کوئی آپ کے آرودک دوا لگتی ہے تو اس کا اپیوگ وہاں پہ بڑا کارگار صد ہوا ہوا ہے بڑا ہی صد مانا گیا ہے اس کا اپیوگ اور دیکھا بھی گیا practically بھی دیکھا گیا یہ ہمارا پورے کا پورا immune system کو مضبوط کر دیتی ہے پورے کا پورا immune system کو اور اور جو ہمارے جو جو hormonal disbalance ہے اس کے لئے بڑا اچھا ہے insulin کا اگر level sugar کم ہو رہا ہے body کے اندر تب یہ sugar کے level کو ٹھیک کرتی ہے proper balance کرتی ہے اس کو اس لئے جو دیکھا گیا کہ جو diabetic conditions ہیں وہاں کے لئے بڑا اچھا اس کو مانا گیا ہے گلوے جو particular آپ کو دکھا رہا بار بار بیل دکھائی دی رہی ہے اس کو اگر آپ اس کے اوشدی گونہ اگر دیکھیں اس کے آپ تو اس کو یہ anti-allergic مانی گئی ہے اس کو anti-inflammatory کہا گیا ہے anti-toxident ہے یہ anti-diabetic ہے یہ یعنی اس کے جو anti-diabetic contents ہیں وہ اتنے پربابی ہیں کہ type 2 کی جہاں پر diabetic problems ہیں اس کے level کو ٹھیک کرنے کے لئے بہت کارگار ہے obesity کے لئے مٹاپا ہے اگر تھلتل شریر ہے overweight ہے اس کے لئے بڑی اچھی ہے شریر کے جو foreign material ہیں جو waste material ہیں جو poisonous ہمارے body کے اندر تب تو بن جاتے ہیں ان کو detoxify کرنے کے لئے بہت کارگار صدھ ہوتی ہے enemy conditions ہے blood enemy ہے اس کے لئے بڑھا اچھا ہے brain tonic کے روپ میں اس کو لیا جا سکتا ہے جن کی weak memory ہے تو weak memory کو بڑھا اچھا کام کرتی ہے یعنی کہ brain کو ایک طریقے سے سمجھے کہ اس کو properly یعنی کہ سمجھے کہ اس طریقے سے کی ایک memory booster کی طرح اس کو use کیا جا سکتا ہے allergy کسی بھی پرکار کی ہو بہت ساری allergy ہو سکتی ہیں anti allergic ہے allergy میں بھی اس کا پیوگ بہت اچھا صدھ ہو سکتا ہے جہاں پہ platelets کم ہونے لگتے ہیں اور کبھی کبھی ایسی condition آنے لگتی کہ platelets کم ہونے کے قرارن blood کا سراو ہونے لگتا ہے blood بہنے لگتا خون نکلنے لگتا وہاں پہ یہ بڑی کارگار صد ہو سکتی ہے platelets کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے اور platelets اگر بڑھتے ہیں تو blood سراو کی جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہونے لگتی ہے joint pains کے لیے stomach disorders کے لیے بڑی اچھی ہے skin problem کے لیے hair tonic کی تار use کی جا سکتا ہے بالوں کے لیے بڑی اچھی ہے یعنی کہ اتنے سارے گھن اتنے سارے اس کی characteristics اس کی qualities دیکھتے ہوئے اس کو جو یہ آپ کا جو اس سارے گھنوں کو دیکھتے ہوئے blood purify ہے blood purify کرتا ہے blood سے related جو بھی problems سونے لگتے ہیں جسے بتا ہے اس کے پرابلم کے لیے اب اتنے سارے گھنوں کو دیکھتے ہوئے اب جاگرت ہوئی ہے سرکار ہماری اور اس کا ریزلٹ کیا سامنے آیا کہ جو منسٹری آف آیوش ہے یعنی آیوش منترہ لینے سرکار کے بھارت سرکار کے آیوش منترہ لینے اس کو اب آشدی کو ایک درجہ دیا ہے اور اس کو راستی آشدی کا درجہ دیا جیسے اور آپ کے نیشنل برڈ ہیں نیشنل فلاور ہیں اسی طریقے سے نیشنل انیمل ہے اسی طریقے سے اس کو جو دیا گیا راستی آشدی کو اس کا درجہ دیا گیا اور آیوش بیبھاگ اور آیوش بیبھاگ کا اب پریاس ہے اب وہ پریات شیل ہے کہ اس پراکردک سمپتہ کا بیابک پرچار پرسار تاکہ جو اس کے عوشدی گن ہیں وہ جن جن تک پہنچیں اور جو نیشنل کی عوشدی ہے بینہ پیسے کی عوشدی اس کے جو گن ہے ہوتا ہے کہ اس کی اسٹم جو اس کی ڈنڈی ہے موٹی سی تھوڑی سی ڈنڈی بہت ہارڈ بھی نہیں ہو وہ ڈنڈی لے چھوٹی ٹھوٹے پیس کر لیجے اس کو کرش کر لیجے اس کو تین چار کپ پانی میں بوائل کیجے جب پانی 50% رہ جائے اس کو روپ میں یہ دیا جاتا ہے روگوں کے ندان کرنے کے لیے بڑا سرل سا طریقہ ہے مگر دیکھنے میں کٹھنے لگتا ہے دیکھیں تھوڑا سے جوکھم تو اٹھانا پڑتا ہے بنانے کے لیے اور اسی آلس کے قارن لوگ اس کو نہیں لیتے مگر دیکھیں ان سب چیزوں میں بار بار اعلام کرتا ہوں دیکھیں کہ بینہ کسی ایکسپورٹ ایڈوائز کے اپنے چکتسک کی صلح کی بینہ کبھی رسک نہیں اٹھائیں جیسے اتنے گن کو دیکھتے ہوں پتہ چلا آدمی بھاگنے لگا کہ ہر آدمی ایلو ویرا پینے لگا ایسا نہیں ہے اگر ایسا کہیں کوئی کسی کو شگر لیویل کسی کا کم ہے کوئی سیویر ڈائیبیٹک ہے تو اس کنڈیشن میں بینہ فیزیشن کی ایڈوائز کی نہیں لیں کیونکہ اس کی تیننیسی ہوتی ہے شگر لیویل کو ڈاؤن کرنے کی اور اگر آلیٹی ڈاؤن ہے تو اور زیادہ پروبیمی ٹک ہونے لگے گا کنسٹیپیشن کے لیے وشیش روح سے کنسٹیپیشن ہے سیویر اسٹومک ڈیسورڈر سے تو وہاں پہ انٹیسٹائن کو اور خوش کر دے گی اور جہاں پہ خوش انٹیسٹائن ہونے لگے تو جو کنسٹیپیشن کی پروبلم سے اور زیادہ پرشان کرنے لگے اور ثرائٹیس کی پروبلم میں کسی کو گاؤٹس کی پروبلم میں کسی کو آرڈیما کی پروبلم میں کسی کو وہ پھر اوائٹ کریں یہ ڈاکٹر فیزیشن کی ایڈوائز کی بینہ نہیں لیں کتنا ڈوز لینا ہے کس طریقے سے لینا ہے وہ پھر سارا فیزیشن آپ کو بنایے گا بتائے گا آپ کو وہ اگر بچوں کو دے رہے ہیں اگر چھوٹے بچوں کے لئے تو بڑی بڑی ایک کوش ہونے ضروری ہے کیونکہ ان کی ڈوزز ان کا ضروری بھی ہے دینا اے نہیں دینا وہ دیکھنا پڑے گا بچوں کے لئے پریگننٹ لیڈیز ہیں یا یا کوئی پوسٹ پریگننسی کے کیسز ہیں تو پھر بڑا پروکوشنری میزرز لینے پڑیں گی کتنا ڈوز دینا ہے لینا بھی ہے نہیں لینا ہے یہ ساری چیزیں پھر کوئی فیزیشن آپ کا ڈیسائیڈ کرے گا یہ یوٹیوب میں دیکھ پڑھ کسی سن کے کبھی نج جائیے فائدہ کی اپنے آپ جو ہمارا شریر ہے پراکرتک روپ میں ہر چیز کو ریکیوب کر رہا ہے ہر چیز کا اپنا شریر تانہ بانہ بن کے اس کو سوست رکھنے میں مدد کرے ہوئے اوپر سے آپ اور بوسٹر لے رہے ہیں تو زیادہ بوسٹ اپ ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہے زیادہ ایکسیسیو ہونے لگے گی تو کیا ہونے لگے گا تو اس لیے اس کو جہاں پہ شمطہ آپ کی نا لیں پھر اس کو دیکھیں یہ بینہ پیسے کی دوائی کا جو میں نے آپ کو بتایا بہت اچھا اور اگر کچھ نہیں کرتے تو کم سکر گھر کی اپنے بیل بھامنہ جگتی ہے تو شک باٹھ ہی آپ اس کو آپ نرسری میں جائیں گے کسی لینے جائیں گے کسی اوش لینے جائیں گے اس کے پیسے لیتے ہیں اس کے تو یہ تو پر گا اس ٹائپ کی اچھی چیزوں کو وائرل کریں ضرور تین کی دوستو تین کی تین کی تین کی اپلا جو